آپ شب کے اندر ویراجمان پرمپیتہ کو میرا پرنام آج ہنمان جنتی ہے اور ہنمان جی کو لوگ کچھ لوگ وانر سمجھتے ہیں کچھ لوگ اوتار سمجھتے ہیں الگ الگ کچھ سنت سمجھتے ہیں کچھ گیانی سمجھتے ہیں سب اپنے اپنے ویچاروں کے انسار سب نے اپنی طرح سے ان کا ورنن کیا وہ آپ جب اٹھا کر کے دیکھو گے پرتے ایک چیز رامائن کو اٹھا کر کے لے کر کے آوگے بس کچھ چیزیں ہنمان جی نے جو روپ دھارن کیے کپی کا روپ دھارن کیا پنچمکھی کا روپ دھارن کیا شکشم روپ دھارن کیا ورات وکرال روپ دھارن کیا بہت سے روپ دھارن کیے انہوں نے یہ روپ انہوں نے اپنی صدیوں سے دھارن کیے جیسے جیسے سمجھ کے انسار آفشکتا ہوئی اسی پرکار سے انہوں نے اپنا روپ دھارن کر لیا روپ بدل لیا کاریہ کے انسار لیکن ان روپوں کو یہ بول دینا کہ بس یہی روپ ان کا ہے یہ تو غلط ہوا نا کیونکہ جو ان کا روپ جس پرکار سے کرو ونس ہوا پانڈو ونس ہوا ورشینی ونس ہوا یدو ونس ہوا انیک کو انیک اتحاس اٹھا کر کے دیکھو گے تب انیک کو ونس ہوئے تو کیا وہ ونس اسی کے انسار نام کے انسار اس کے انسار مان لیے جائیں کہ یہ جیسے سوریہ ونس ہوا کہ یہ تو سوریہ سے چلا تھا سب کچھ چندر ونس ہوا کہ چندر سے چلا تھا مطلب یہ ونس چلنا ایک الگ وشے ہوتا ہے اور اس کے انسار مانوں کو مان لینا ایک الگ وشے ہوتا ہے یہ بہت کم لوگ کھوزتے ہیں ان چیزوں کو کام بھی کم کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کیونکہ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں اور ادھر ادھر کی اٹھائی ہوئی باتوں کے اوپر چل کر کے برمیت ہو کر کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں ورط کرنے ماتر کو بھگتی مان لیتے ہیں کچھ کسی کو دان دکھشنا دے دی اس کو بھگتی مان لیتے ہیں پتروں کے وستر دان کر دیے اس کو بھگتی مان لیتے ہیں پچووں کو چارہ کھلا دیا اس کو بھگتی مان لیتے ہیں کہیں جا کر کے دیپک لگا دیا اس کو بھگتی مان لیتے ہیں مندر تک چلے گئے اس کو بھگتی مان لیتے ہیں چار بھجن گا دیے اس کو بھگتی مان لیتے ہیں بھاگوت کتھائیں سن لی اس کو بھگتی مان لیتے ہیں گیتہ پڑ لی اس کو بھگتی مان لیتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں پرماتما کے وشے میں سن لی اس کو بھگتی مان لیتے ہیں لیکن جو بھگتی انمول رتن اس لیے بولا گیا ہے وہ جیون مکتی پردان کرتا ہے وہ آپ کے موکس کے مارگ کو کھول دیتا ہے کیا ان سب گستووں سے موکس کا مارگ کھل گیا انیک ورسوں سے انیک جیو اس پرکار کے کرم کرتے آ رہے ہیں اس پرکار کے کرم چلتے آ رہے ہیں اور پریاس کرتے رہتے ہے اور دکھاتے رہتے ہے کہ ہم تو بھگتی کر رہے ہیں کسی بھی سنت مہاتمہ نے آج تک جتنے بھی ہوئے کسی بھی اوتار نے کسی بھی ہمارے ساستر نے یہ نہیں بولا کہ یہ راستہ پرمہ تک جائے گا نہیں ہمارے سنتوں نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ یہ وہاں تک جا سکتا ہے انہوں نے راستوں کا چناو کیا ویدھیوں کو بتایا سنسار کے اندر آپ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے وہاں دربار تک وہ لے کر کے گئے لیکن کچھ لوگ اتنا سمجھ نہیں پاتے وہ بس دیکھائی چیزوں کے اوپر کہ وہ بھاگوت کرا رہا ہے میں بھی بھاگوت کرواؤں گا کیونکہ اس سے سے فس گئے انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے کس سے لاب ہوگا کس سے ہانی ہوگی کیونکہ بھاگ دوڑ مچ گئی ایک دم سے یہ بھاگوت پرکشت کے لئے آئی تھی کہ پرکشت کو پرابطی ہو جائے گی اس کا کچھ سمیں سیس ہے وہ اس کے پرسن تھے جو ہمارے ریشیو نے سمادھان کیے وہ ان کی سنکائیں تھی آپ کی سنکائیں الگ ہوں گی پرتیک مانو کی الگ الگ سنکائیں ہوتی ہیں الگ الگ بچار ہوتے ہیں الگ الگ من ہوتے ہیں الگ الگ سوال ہوتے ہیں تو سب کے پرسنوں کے اتر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں لیکن بھاگوت کے اندر اسی پرکار سے بولتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا کتنا سمیں نکل جاتا ہے تین گھنٹے بیٹھ کر کے سننا بہت دھیان کے ساتھ اور ہر روز یہی کاریہ کتنا سمیں نکل جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے ایک ایک سوانس کی کتنی قیمت ہوتی ہے آپ اگر پچاس سال تک مہنت سے کام کرتے رہے لگن سے کام کرتے رہے دھیریے سے کام کرتے رہے تو کتنا اکٹھا کر پاؤگے وہ سارا کا سارا اگر دے دیا جائے تو آپ کو کوئی پچاس منٹ کے لیے سوانس نہیں دے پائے گا کوئی ایک منٹ کے لیے پچاس سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سوانس نہیں دے پائے گا کتنا انمول سمیں دیتے ہیں کچھ لوگ دھیان کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ سامنے ٹی وی چلایا اپنا فون چلایا اس کے اندر کسی پرکار کی دھن بجائی کسی پرکار کا سنگیت بجائی یا کوئی سبد بجائی یا کسی مہتمہ کی وانی چلائی یا جس پرکار سے بھی انہوں نے اپنے دھونی بجائی اور اس میں دھیان لگانے کی کوشش کی یہ دھیان نہیں ہے یہ بھرم ہے جو آپ کو بھرم سے دور لے جانے کی بہت تیاری کے ساتھ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ ایک چیز کو چھوڑتے ہو چیار کو پکڑ لیتے ہو اس پرکار کا اس انسار کے اندر انسار اس طاقتور گیانی مہاویر کو ایک بندر کا روپ دے کر کے اور لوگوں کے جیون اور بھاون کے اندر اتار دیا کہ سب جیون یہ ماننے لگے کہ یہ تو کپی ہے بندر ہے اور بندر کا ہی روپ ہو سکتا ہے اور اسی سے اس نے جنم لیا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا کبھی کوئی بندر کو بولتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی بھالو کو بولتے ہوئے آپ نے دیکھا کس پرکار سے کیا کھیل چل رہا ہے بندروں کی سادیاں جو ہو رہی وہ استریوں کے ساتھ ہو رہی بھالو اپنے اندر میں اتر نے کی بجائے باہر کھوزنے کا پریاس کیا یہ بڑے آسچریے کی بات ہوتی ہے بندروں کی سادی ان کنیاؤں کے ساتھ وہ کر رہے جو بہت ہی سندر تھی چھانٹ چھانٹ کر کے یہ سمبھاؤ ہے اور پھر جو ان کو پتر اتھپن ہوئے وہ تو بندر کی طرح سے اتھپن ہوئے اور جو کنیاؤں اتھپن ہوئی وہ اسٹریوں کی طرح سے اتھپن ہوئی ایک گرب سے دو پرکار کے جیو کیسے آئیں گے یہ بڑا مشکل سا کھیل ہوتا ہے جامونت جن کی پتنی اور جن کی پتری جامونت کتنی سندر تھی انہوں نے سری کرسن جی کو سوپ دیا آپ دیکھو کیا جامونت جو ریچ تھا ان کا اسٹری کے ساتھ کس پرکار سے بھوگ ہوا ہوگا کیسے پتری اتھپن ہوئی ہوگی کیسے یہ ہوا ہوگا لیکن ہمیں یہ ویچار نہیں کرنا ہم کرتے ہی نہیں ہم سوال کرتے ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں نویشہ کے اوپر اتنا گہرائی تک جانے کی سوچ تو دور کی بات ہے ویچار تک نہیں اٹھاتے کہ کہ پرماتمہ برا نہ مان جائے کہ کچھ اس کے اندر الگ سانہ ہو جائے کہ وہ پرماتمہ روشت نہ ہو جائے اس پرکار سے جب یہ انیکوں بھے ہوتے ہیں اور جیو کے اندر جو بھے اتنا ہوتے ہیں وہ پریشانی کا کارن ہوتے ہیں اور جو یہ بھے شرم لججہ شاستر میں لکھا کچھ ہوتا ہے پڑھا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے سمجھا یا کچھ جاتا ہے اور جو بولنے والے سمجھانے والے جو خوز کرنے والے شاستر عگے ویدوان شبدوں کی آڈ لے کر کے شبدوں کو اپنے انسار ڈھال کر کے اور ان جو رہیسے میں سکتیاں ہیں جو رہیسے سے بھریا ہوا جیون ہے جو ہمارے مہا پرشوں کا چریتر تھا جو ان کی چڑھائی طاقت اور پراب کی گئی اس اورجا کو جو سمجھ نہیں پاتے جس پرکار سے آپ یہ سمجھو کی آپ کو رسوئی کے اندر چھوڑ دیا جائے اور کچھ بھی نہ کرنا آتا ہو تو سب کا سب سامان ایسے ہی رکھا رہے گا لیکن اگر آپ نے کسی وستو کو کھا کر کے دیکھا ہے ان بھو کر دیکھا ہے تو آپ اس کا جب ورنن کریں گے ایک تو پڑھا ہوا ورنن ہو ایک ان بھو کیا ہوا ورنن ہو وہ الگ ہی ہوگا وہ آپ کے جو آتم وشواس ہے وہ الگ سے ہی جھلک پڑے گی الگ سے ہی دکھائی پڑے گا اور پتا چل جائے گا ان شاستروں کے ساتھ کھیل تے چلے گئے اور ہمارے جیووں کو بھرمیت کرتے چلے گئے دھرم کے اوپر بھی پربھا ہوتا چلا گیا اور جیو پھستے چلے گئے اور اس طاقتور مہا پرس کو جنہوں نے سب کچھ پراب کر لیا جنہیں سب صدی پراب تھی جو اتنا تیجسوی تھا تھا سمجھو ہے سمجھو ہوگا سمجھو کیونکہ وہ تینوں کالوں میں ابھی چلیں گے کیونکہ جب تک رام کا نام رہے گا تب تک ان کی پوجہ ہوتی رہے گی لیکن کیول اتنا مان لینے سے کہ وہ پریتوں کو کابو میں کرتے ہیں بھوت جن جن ناتوں کے لئے کاریے کرتے ہیں کیا بس اتنا کافی ہے کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کی ان کے اندر کتنا گیان ہے کتنا ویویک ہے رام کے کتنے پریے ہیں جن کو دوت تک بول دیا گیا کی رام کے دوت ہے کتنی طاقتور ہو سکتا ہے کتنا پریم ہے ان کے اور کتنی کرونا ہے بغتوں کے راستے میں کس پرکار سے وہ کاتے ہٹاتے ہیں پسموں کی ورسہ کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کون سا بغت اب چڑھائی کے راستے کے اوپر ہے کس کو اس دربار تک لے کر کے جانا ہے کون کہا تک پہنچ گیا ہے سنتوں کے اوپر کیا کش چل رہے ہیں انیک انیک پرکار کے جو پرسند ہیں وہ ان کو دکھائی دیتے ہیں محسوس ہوتے ہیں لیکن ہم کیول اتنا مان لیتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے یہ اتنا نہیں ہے وہ مہا پرس اس پرمپد کو جنہوں نے پراب کیا ان کے اندر کتنا تیز ہوگا کتنی طاقت ہوگی اتنی لمبی آیو ہے ان کی کتنا انبھاؤ ہوگا آپ لوگوں کی سو پچاس ورس کی آیو ہوتی ہے تو آپ نے کتنا انبھاؤ کیا 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 اس انسار سے سیکھا کیا کیا اس انسار کو دیا کیا کیا اس انسار سے لیا کہا آپ کس ستھیتی میں یہ سب کچھ آپ کو شیو مموری کے اندر ہوتا ہے سب کونسیسنس مائنڈ کے اندر ہوتا ہے تو اسی پرکار سے اس تریتا سے لے کر کہ آج تک ہزاروں ورسوں کا جو انبھاؤ ہے وہ انہوں نے کیا انہوں نے پیڈی در پیڈی اس انسار کو بدلتے دیکھا ایک ایک پل انہوں نے جانا خوج کی پرابطی کی سہائتہ کے لئے تت پر رہتے ہیں لیکن ہم نے کچھ ستانوں کو ہی مان لیا کہ یہی ہنمان جی ہے بس یہی ہنمان جی ہو سکتے ہیں یہی ہنمان جی کے ستان ہیں یہی وہ مل سکتے ہیں لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ تو دربار میں رہنے والے ہیں اور دربار کہاں لگتا ہے دربار تو اوپر لگتا ہے ساکیت لوگ کے اندر وہاں اس کے واسی ہیں وہاں کا سندیش لے کر کے آتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں کتنی ان کی سپیٹ ہوگی کتنی چڑھائی ہوگی کتنی تیج گتی سے آتے آگے بھی پہنچ گئے کتنی طاقت ہوگی کتنی اکسمتہ ہوگی ہم ان کی طاقت کا لاب لے نہیں پاتے ہم چھوٹے چھوٹے اکسنک بستووں کے لیے بھی ان کو کمزور ماننے لگتے ہے کہ ہنمان جی سے یہ کام نہیں ہوا انہوں نے یہ کر دیا ہماری کمی نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے اس لئے ان کی کرپا نہیں ہوئی اس لئے انہوں نے یہ کام دورہ چھوڑ دیا ہمارے من کے اندر فرق آ گیا ہوگا ہمارے سے کوئی گلتی ہو گئی ہوگی ہم ان کے بتائے راستے پر نہیں چل پائے ہوں گے یہ نہیں مانتے ہم جو مانتے کمی دیوتاؤں کے اندر نہیں ہوتی کمی سنتوں کے اندر نہیں ہوتی کمی مہا پرسوں کے اندر نہیں ہوتی جو ہمارے مہا پرس ہوئے ہیں انہوں نے پریم کا سندیش دیا انہوں نے سبد کا سندیش دیا انہوں نے گیان کا سندیش دیا لیکن ہم اس سندیش کی اور نہ بڑھتے ہوئے ہم سنساریک وستوں کی پوجہ پاٹھ میں لگ گئے بھاگ دوڑ میں بھاگ لیے دوڑ لیے جہاں اس پرکار کی اچھائیں اتپن ہوئی جو کبھی بھی سماپت نہیں ہوں گی یہ وہ اندھی دوڑ ہے جس میں سارا سنسار بھاگ رہا ہے اس شریر کو جتنا آپ نزدیک سمجھتے ہو جتنا اپنا مانتے ہو اس شریر کی چاروں عوستائیں جن جن سے گزر کر کے جانا ہے آپ کو وہ سب کی سب عوستائیں ایسے ہی نکل جائیں گی پتا بھی نہیں چلے گا کب جوانی آئی کب بڑاپا آیا کب یوہ وستہ ہوئی کب بچپنا نکل گیا سب چیزیں ہاتھ سے ایسے ہی نکل جائیں گی ہمارے پکڑ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن یہ چیزیں ستھائی نہیں ہیں کوئی بھی چیز ستھائی نہیں ہے سنسار کے اندر جب آپ کو شریر چھوڑ کر کے جانا ہے شریر آپ کا ستھائی نہیں ہے تو آپ اس ستھائی تتو کی کھوج کیجئے جو ستھائی ہے سدا سے تھا ہے اور رہے گا وہ آپ کے اندر وراجمان وہ آتما ہے وہ آتم تتو سدا سے تھا ہے اور رہے گا وہ آتما سدا پرماتما کی اور بہتی رہتی ہے جیسے ندیاں ساغر کی اور بہتی رہتی ہے ویسے ہی یہ آتما بینا چلائے ہی پرماتما کی اور چلتی رہتی ہے لیکن یہ من بیچ میں آنے کے قارن سے بھرم کی شتیتی پیدا ہونے کے قارن سے سانساری قوستو میں پھسنے کے قارن سے یہ جیو وہی کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے گھبرانے لگتا ہے کچھ لوگ دھیان کا پریاز کرتے ہیں کچھ لوگ سمن کا پریاز کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے پریوار کو ہی نہیں سمال پاتے اس کے اندر ہی پریم پیدا نہیں کر پاتے اپنے اندر ہی پریم پیدا نہیں کر پاتے تو وہ اس تی تی تک کیسے پہنچیں گے کیونکہ پریم کی آوشکتہ ہر قدم پر رہتی ہے اندر سے جو نرم ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اوچھا اٹھتا چلا جائے گا نمرتہ جو سدھانت ہے وہ پریم کے ساتھ چلتی ہے اور جب تک آپ اندر سے نرم نہیں ہوں گے کچھ لوگ اہنکار کے قارن جھک نہیں پاتے بلکل کھڑے رہتے ہیں سامنے سے بلکل اور اپنے اہنکار کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہلے کہیں ہمارے اندر یہ نہ مان جائے ہم کمجور ہیں لیکن وہ یہ سمجھ جب جائیں گے کہ جو جتنا اندر سے پریم سے بھرا ہوا ہے جس کے اندر جتنی نمرتہ بھری ہوئی ہے جس کے اندر جو جتنا نرم ہو گیا ہے جو جتنا اندر سے کومل ہو گیا ہے جس کے اندر جتنا پیار بھرا ہوا ہے وہ اتنی ہی سپیٹ سے اور زیادہ چڑھائی کرنے لگتا ہے اور پرماتمہ کی کرپا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ برسنے لگتی ہے لیکن جیو یہ سمجھ بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو چلا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں بڑی نزدیک سے کچھ لوگ بھجن کے وشہ میں سب کو بول دیتے ہیں میں تو چار گھنٹے بھجن کرتا ہوں میں تو دو گھنٹے بھجن کرتا ہوں میں تو ایک گھنٹہ بھجن کرتا ہوں بھجن کرے یا نہ کرے لیکن بولنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سامنے والے کو یہ دکھاسکے کہ میں بھجن کرتا ہوں میں سمرن کرتا ہوں اور تمہارے سے زیادہ میرا بھگتی کے اندر دھیان ہے ہم چاہے ساری ایک مان بڑھائی کی اچھا سے چاہے سامنے والے کی نظروں میں اوپر اٹھنے کی اچھا سے چاہے کسی بھی کارنوس ہم یہ دکھانے کا پریتن کرتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ بھجن کرتا ہوں میں نے تو بہت بھجن سنچے کیا ہے بھجن اور بھوزن دکھانے کی وستو نہیں ہے یہ تو کرنے کی وستو ہوتی ہے آپ جتنا بھجن کو باہر دکھاتے جاؤگے جتنا بھجن کو پرکٹ کرتے جاؤگے جتنا بھجن آپ چھپا کر کے نہیں رکھو گے جتنا بھجن آپ گفت نہیں رکھو گے اتنی ہی پریشانیاں آپ کو آنے شروع ہو جائیں گی آپ پرلات جی کے جیون کو دیکھئے جنہوں نے اپنے بھجن کو سب کے سامنے اجاگر کر دیا ان کی کیا حالت ہوئی تھی کیا ان کی استیتی ہوئی کیا کیا انہوں نے کیا کیسے ان کے ساتھ ستروتہ کا ویوہر ہوا اپنے ہی ان کے سترو ہو گئے تو اسی پرکار سے اگر آپ بھجن کو اس پرکار سے بولتے پھر ہوگے اس پرکار سے کہتے ہوئے گھوم ہوگے میں تو چار گھنٹے دھیان میں بیٹھتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں میں نے تو پواس کیے ہیں میں نے تو مون ورت بھی کر کے دیکھا ہے تمہیں سادنا کا پتہ نہیں میں نے سادنا اتنی کی ہے تو سمجھو وہ آپ کی سادنا دیرے دیرے اکسن ہوتی جا رہی ہے آپ کے من کے اندر اہنکار کا انکر پھوٹنا شروع ہو گیا ہے اور آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھزن جتنا گفت رکھا جائے سادنا جتنی گفت طریقے سے کی جائے جب تک پرابتی نہیں ہوتی اس انسار کے اندر جب آپ بھزن کرو گے آپ کا یس اپنے آپ پھیلنے لگے گا آپ کو یہ کہنے کیا ہو سکتا نہیں میں بھزن کرتا ہوں میرہ نے کبھی نہیں بولا میں بھزن کرتی ہوں نانک جی نے کبھی نہیں بولا کہ میں اتنے سوے بھزن کرتا ہوں کسی بھی سنت مہاپروس کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھی آپ کسی نے نہیں بولا وہ تو اور پریاس کرتے رہتے تھے کہ اور زیادہ بھزن کیا جائے اور زیادہ محنت کی جائے بہت سے مہاتمہ آج بھی ایسے ہیں جو کچھ پل کے لیے نندرہ آ جائے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے وہ سانس کھو دیا ہمارا کتنا نقصان ہو گیا اتنا نقصان ہو گیا جیسے پتر کی مرتو کا دکھ ہوتا ہے ایک سانس جانے کا انہیں اتنا دکھ ہوتا ہے وہ کتنے کس پرکار سے بھزن کرتے ہیں کتنا سب کچھ ان میں لین کر دیا ہے کتنا اس میں وہ کھو گئے ہیں کتنا سمرپن ہو گیا ہے کہ انہیں نیند بھی دسمن دکھائیں دینے لگتی ہے ستروتہ کا ویوہار ہوتا ہے نیند کے ساتھ بہت سے سنت مہاتمہ ندیوں کنارے جل کے اندر کھڑے ہو کر کے بھزن کرتے ہیں جل میں بیٹھ کر کے بھزن کرتے ہیں پیڑوں کے اوپر بیٹھ کر کے بھزن کرتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے اور اس پرکار سے بہت ساودانی کے ساتھ بھزن کرتے ہیں آنکھوں کی ایک ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ یہ پرانے سمیں میں ہی بھزن کرتے تھے لوگ اب نہیں کرتے یہ ہر سمیں بھزن کرتے ہیں پرانے سمیں بھی کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں آنے والے سمیں بھی بھزن کریں گے لیکن ہم نے یہ مان لیا کہ اس میں کوئی صد نہیں ہو سکتا اس میں بھزن نہیں ہو سکتا لیکن یہ آپ کی مورکتہ ہے یہ مان لینا کہ اب صد نہیں ہو سکتے سب کوئی ہر سمیں میں صد اس دھراک کے اوپر وراجمان رہتے ہیں اور اس دھراک اپنے انسار اپنی انرجی سے اپنی طاقت سے پرباویت کرتے رہتے ہیں جب آپ دھیان کرو گے تب آپ کو احساس ہوگا جب دیوی دیوتا آنے لگیں گے صدوں کے درسن ہونے لگیں گے جب صد جہاں سے گزریں گے ان کی گتی اور چال پکڑ میں آنے لگے گی سبد کے اوپر ہماری جتنی پکڑ ہوگی اتنی ہی چال ہم ان کی سمجھ پائیں گے بہت بار میں بولتا ہوں اس سانسوں کے اندر جب آپ کا دھیان ہونے لگے بہت لوگ بولتے ہیں کیسے دھیان کیا جائے میں بولتا ہوں اس سانسوں کے ساتھ دھیان کیا جائے تو وہ لوگ بلکل ہلکے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں ہو ہی جاتا ہے اس میں کیا الگ بتایا ہے انہوں نے الگ تو کچھ بھی نہیں ہے بس جوڑ دیا یہ تو چل ہی رہا ہے یہ اتنا آسان پرکریا نہیں ہے جتنا آپ ہلکے میں لے رہے ہو ایک منوسے جب پیدا ہوتا ہے اس سمیں تی سے ساٹھ سواس چلتے ہیں دیرے دیرے یہ آوستہ ہوتے ہوتے یہ سواس بارہ سے سولہ تک رہ جاتے ہیں اس کے اوپر جب پکڑ ہونے لگتی ہے ہم اپنے سانسوں کے اوپر پکڑ کرنے لگتے ہیں جب ایک منٹ میں سولہ اور بارہ کی جگہ دس سانسوں کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو دیرے دیرے یہ من ہمارے کنٹرول میں آنے لگتا ہے جب یہی سواس آٹھ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اپنے اندر وکار بھرے ہوئے ہیں یہ دیرے دیرے گائب ہونے لگتے ہیں کام کے اوپر پکڑ ہونے لگتی ہے بھجن میں من لگنے لگتا ہے لیکن یہی سواس اگر چھے اور پانچ ہو جائیں تو اس کے اندر اتنی مجبوط شتیتی ہو جاتی ہے کہ کام گائب ہونے لگتا ہے کرود اٹھائے ہوئے بھی نہیں اٹھتا اندر میں جو جاگرتی ہوتی ہے وہ جاگرت ہونے لگتی ہے اور وہ صدہ وستہ کی اور بڑھنے لگتا ہے انہیں سانسوں کے اوپر جب ہم پکڑ کرتے ہیں اور منٹوں کے حساب سے ان کو سانسوں کو گھٹانے لگتے ہیں تو سواس کے اوپر اتنی مجبوط پکڑ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم بار بار چھیڑیں بار بار ہلائیں تو بھی یہ ہلتا نہیں ہے اور اس تیتی تک ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ پلکیں جھکتی ہیں اور نہ ہی اندر سے کوئی کسی پرکار کی کیریہ پرتکیریہ ہوتی ہے شدہ وستہ میں چلے جاتے ہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ان چھانسوں کا اتنا گہرہ رہش سے ہے آپ یہ جانتے ہیں بس کی اندر اوکسیجن لیڈ کاربن ڈائکسائیڈ چھوڑ دی اتنا ہی ان کا رہش سے نہیں ہے اس شریر کے اندر دس پران ہیں دسوں کے دس پران جو آپ سانس لے رہے ہو جو آپ اوکسیجن گرین کرتے ہو یہ دسوں کے دسوں پرانوں کے اندر یہ پھیل جاتی ہے جتنی سپیڈ سے کاریے ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شریر کے اندر کیا کیا کاریے ہو رہے ہیں جس پرکار سے نسوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے رکت چل رہا ہے ہردے اپنا کام کر رہا ہے بدھی اپنا کام کر رہی ہے آپ کو پتہ نہیں کیسے کیا چل رہا ہے جیسے شریر کے روئے سے بال اگتے ہیں آپ کو کیسے پتہ کی بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے کچھ سمیں بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بڑھ گئے اب ان کو ٹھیک سے شوار لینا چاہیے لیکن جب ہم اس شوانس کے اوپر پکڑ کرنے لگیں گے جو سانس ہوتا ہے وہ لگ بگ جو نورمل آدمی ہوتا ہے بارہ انگل دور سے اٹھتا اس کا سانس اور دس انگل دور جب ہم چھوڑتے ہیں تب جاتا ہے یہ سانس کا اتنا گہرا رہی ہے جو اس کو سمجھ گیا سمجھو انہوں نے اپنی پہلی چڑھائی شروع کر دی اور ایک قدم اس برم کی اور پرماتما کی اور بڑھا دیا اور جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر یوگ کریا کا پریوگ نہیں کریں گے پکڑ نہیں بنائیں گے ہم کتنا بھی بھاگ دوڑ کر لے ہم کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں کہ کیا ہوا کی دھیان میں گئے ہوئے ہیں اٹھاؤ تو بولتے ہم تو دھیان میں گئے ہوئے تھے سپنوں میں کھوئے رہتے ہیں سپنوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں فسے رہتے ہیں سپنوں کے اندر لیکن یہ دھیان کی اوستہ نہیں ہے یہ پرماتما کے نام کی اوستہ نہیں ہے یہ آلس کی اوستہ ہے اس میں شریر دیرے دیرے نندرہ کی اور بڑھنے لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دھیان لگ گیا کہ اب تو دھیان لگ گیا ہم تو دھیان میں کھو گئے یہ دھیان نہیں ہے یہ آلسی شریر ہے جو آپ کا سمیں برباد کر رہا ہے جو آپ کو نام سے دور لے جا رہا ہے جو پرماتما سے دور لے جا رہا ہے جب آپ پرماتما تک چڑھائی کی کوشش کریں گے تو راستہ سماسوں سے شروع ہوگا اس سماس کے اندر اتنی اقسمتہ ہے کہ جو اندر میں بھرے ہوئے روگ ہیں ان کو سماپ کر دیتا ہے اتنے آپ دیکھو یہ پرانایام کرنے والے انولوم علوم کرنے والے یوگ کریا کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں کیا باہر سے کوئی کریا کرتے ہیں کیا کوئی دوائی دیتے ہیں کیا اور کچھ پریوگ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اندر سے جو اورجہ جاتی ہے وہ ان کے اندر جو وکشے پیدا کرنے والی طاقت ہوتی ہے جو اس کے اندر روگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو روگان ہوتے ہیں ان کو یہ جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے اور جب وہ جل جاتے ہیں شریر سوست ہونے لگتا ہے ہمارے رشی مہرشیوں نے کر کے دکھایا ہے جان لیوہ سے جان لیوہ جو روگ ہوتے ہیں وہ اس سے کٹنے لگتے ہیں اور دیرے دیرے سماپت ہو جاتے ہیں آپ لوگ سامنے دیکھتے ہی ہو آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا گھٹنائیں گھٹی ہیں آپ سب لوگ انبھو کرتے ہو کہ ایسا کیا چل رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کس پرکار کی کریائیں ہیں اور پرماتما کا نام لینے سے کیا جیون میں پر بھاو ہوگا کتنا اوچھے اٹھ پائیں گے جو سنسار کی تنتر کریائیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتاؤں کی کریائیں ہیں ان کی سکتیاں اکسن ہوتی رہتی ہیں سماپت ہو جاتی ہیں لیکن نام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ سدا بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا بھی آپ اس کو رٹو گے شمرن کرو گے پرماتما آپ سے دور نہیں رہ پائے گا وہ آپ کے نزدیک نزدیک ہوتا چلا جائے گا لیکن نام کے اندر جو لو ہونی چاہیے آپ حنمان جی کو ہی دیکھئے کیونکہ انہوں نے بڑا اچھے سے گہرائی تک جا کر کے اس نام کو سمجھا اس نام کو جانا اس نام کا پکھان کیا گیانی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نام کا تیاغ نہیں کیا آج کل بہت لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ لو کی پرابتی ہو گئی نام چھوڑ دو لیکن یہ نہیں انہوں نے پرابت بھی ہوا سنگ بھی رہے ساتھ بھی رہے دربار میں بھی بیٹھے ہیں آجہ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سکتی پرابت بھی ہوئی انہوں نے بہت کچھ پرابت کیا لیکن نام انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا کیونکہ اس سمجھا دی اوستہ میں ہر پل ویکتی اس شریر کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس اوستہ میں لمبی سمجھا دی اگر ہو گئی تو یہ شریر چھوٹ جائے گا اس شریر کے اندر اتنی اکسمتہ نہیں ہے کہ اس اورجہ کو جھیل پائے کچھ پل کے لیے جب احساس ہوتا ہے انبہو ہوتا ہے تو شریر کا انبہو چھوٹ جاتا ہے شریر نے جو پایا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے جو محسوس کیا ہے سب سمابت ہو جاتا ہے سارے کرم اپنے مٹ جاتے ہیں اور کیون ماتر جو یہ شریر ہے اس کے کارن شریر جو پرافت ہوا ہے وہ وہ کرم شیس رہ جاتے ہیں اور ان کرموں سے یہ جیمن چلتا ہے اسی کارن سے یوگی جن اس انسار کے کلیان کے لیے جگت ہت کے لیے پریاسرت رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھرمیت کرتے رہتے ہیں بھرم کی دوڑ میں بھرم کے جال میں لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں انیکوں انیک چیز کے ساتھ پوجہ پاتھ کا نام لے کر کے ادھر ادھر کی وستوں کا نام لے کر کے اور کچھ اس پرکار کے وگن پیدا کر کے بھے پیدا کر کے اندر میں کسی پرکار سے بھی لوگوں کو بے اکوب بناتے رہتے ہیں جنہیں خود بھی سمجھ نہیں پرماتما کا مارک کیا ہے کیسے پہنچا جائے کیسے چڑھائی ہوتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایسے ہی چڑھائی ہوتی ہے جیسے ہی سنسار کے اندر پیڑی در پیڑی ہم اوپر چڑھتے جاتے ہیں لیفٹ میں ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں وہاں ایشا چڑھائی نہیں ہوتی وہاں جو چڑھائی ہوتی ہے وہ چڑھائی آنتریک ہوتی ہے اندر کی چڑھائی ہوتی ہے وہاں جو چڑھا جاتا ہے وہ صورت پکڑ کر کے چڑھا جاتا ہے اسی کے دوارہ اوپر اٹھا جاتا ہے نام کے دوارہ ہی وہ کرپا آنی شروع ہوتی ہے اس کی دیا جس جیو کے اوپر بھیرتی ہے وہ سمسار کے اندر الگ ہی چمکنے لگتا ہے تو جتنا آپ گپت رکھو گے ان چیزوں کو اتنا ہی چڑھتے چلے جاؤ گے اور جو جتنا پھیلاتا جائے گا اس کی شتیتی وہ ہی روک کر کے کھڑی ہو جائے گی اور بھے اور بھرم میں اسی پرکار سے جنم کی ہانی ہو جائے گی جب ہنمان جی لنکا کو جیت کر کے شریرام ایودھا لوٹے تو وہاں جب راجہ آتے ہیں سب کچھ نہ کچھ اپھار لے کر کے آتے ہیں چاروں طرف کے راجہ ان کے پریوار سگے سمبندی مطر جتنے بھی سب آئے اپھار لے لے کر کے کچھ نہ کچھ اپھار لے کر کے آئے اسی پرکار سے ویویشن جی بھی اپھار لے کر کے آئے رامن نے جو جو وستوں اکٹھا کر رکھی تھی جو منی منی کو رتن اکٹھا کر رکھے تھے انہوں نے ان کو ایک مالا کے اندر پیرویا اور لے کر کے آ گئے اور شریرام کے چرنوں میں ان کو ارپیت کر دیا شریرام نے ان کو اٹھا کر کے سیتہ جی کو دے دیا سیتہ نے اٹھا کر کے ہنمان جی کو دے دیا ہنمان جی کو دے دیا تو ہنمان جی نے دیکھا کہ یہ کیا ہے وہ پھوڑنے لگا انہوں رتنوں کو توڑنے لگا چاروں طرف جواری بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو ان کی پرکھ تھی وہ سمجھے اور دیکھا بولے کہ اس کو تو ان وستووں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کس کے ہاتھ میں کیا دے رہے ہو جس کو یہ ہی نہیں پتہ ان کی قیمت کیا ہے ان کا استیتہ ہو کیا ہے یہ پرکھوی کے ان گینے ہوئے ہیرو میں سے ہے جو نکال کر کے اکٹھے کیے گئے ہیں کیا قیمت ہوگی ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس پرکار سے جب وہ بولنے لگے کہ اس کو تو غلط ہاتھوں میں دے دیا یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے ایک سے نہیں رکا گیا انہوں نے ہنمان جی کو بیچ میں ٹوک دیا اور روک دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ توڑنے کے لیے نہیں ہیں یہ انمول پدارت ہیں جو اتنے آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں لگتے اور یہ شریرام کے چرنوں میں چڑھے ہیں انہوں نے کہا جس میں شریرام کا نام نہیں ان کا لاب ہی کیا ہے کیا کام آئیں گے میں کیا کروں گا ایسی وستوں کا سب نے ایک ساتھ ایک سور میں کہا کیا تمہارے شریر کے اندر رام کا نام ہے کیا آپ کے شریر کے اندر نام ہے تو انہوں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ ثابت کر کے دکھائیے یہ اتنا بولنا تھا کیونکہ روم روم سے ہردے کے اندر جو نام کی گونج چل رہی تھی وہ گونج باہر سنائی دینے لگی کچھ لوگ بولتے ہیں انہوں نے اپنے ہردے کو پکاڑ کر کے پھاڑ کر کے دکھا دیا شریر کو پھاڑ کر کے دکھا دیا لیکن وہ لوگ کھوز کم کرتے ہیں جب اندر میں گونج سنتی ہے جب اندر میں اس کے نام کی دھڑکن سنتی ہے کچھ یوگیزن جو دھیان میں بیٹھتے ہیں انہیں نام چاروں طرف سے گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے کچھ یوگیزن جو دھیان میں بیٹھتے ہیں انہیں نام کی گونج سنائی دینے لگتی ہے کچھ یوگیزن جو دھیان کے اوپر بیٹھتے ہیں انہیں نام دکھائی دینے لگتا ہے گھومتے ہوئے کہ یہ نام چل رہا ہے انہیں عوم کا ناد سننے لگتا ہے انہیں جو نام ہے اس کا نبھو ہونے لگتا ہے وہ سامنے سے دکھنے لگتا ہے جب وہ اس تیتی میں جاتے ہیں تو اسی پرکار سے وہ روم روم سے ان کے نام گونجنے لگا تو جب آپ کے اس تیتی یہی ہو جائے گی جب آپ اتنے تیزس بھی ہو جاؤ گے جب آپ کی پکڑ نام کے اوپر ہو جائے گی جب آپ کے اوپر اس پرماتمہ کی کرپا برسنے لگے گی جب آپ اس اچھے بادشاہ کی اور بڑھنے لگو گے تب ہی آپ کو یہ رہی سے سمجھانے لگیں گے اور جو یہ سانس کا رہی سے ہے اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور آپ اس کے اوپر چل پڑے کوئی بیعہ کر کے یہ نہیں بولے گا میرا جان نہیں لگتا کوئی بیعہ کر کے یہ نہیں بولے گا میرے سے بیٹھا نہیں جاتا کوئی بیعہ کر کے یہ نہیں بولے گا میرے کرم میں بھگتی نہیں ہے کوئی آ کر کے یہ نہیں پوچھے پوچھے گا کہ رام کا نام رٹو یا کرسن کا نام رٹو یا سیو کا نام رٹو یہ سب کے سب سوال اپنے آپ مٹ جائیں گے کیونکہ انبھاؤں جب ہوتا ہے وہ سوالوں کو سمپ کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے لیکن جب تک انبھاؤں نہیں ہوتا سوال کے اوپر سوال کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور سوال اتنے پھیل جاتے ہیں کیونکہ سوالوں کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سوال اتنے اندر تک چلے جاتے ہیں یہ ٹوپتے تک نہیں اور آدمی کو توڑ دیتے ہیں اور اندر سے من کو اتنا کمجور کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی وپتیوں سے چھوٹے چھوٹے روگوں سے چھوٹی چھوٹی سمسیوں سے چھوٹے چھوٹے کارنوں سے جیو بھاگنے لگتا ہے ڈرنے لگتا ہے بہبیت ہو جاتا ہے اپنی جان کے لیے اپنے پرانوں کے لیے اتنا بہبیت رہتا ہے کہیں مر نہ جاؤں کہیں شریر نہ چھوٹ جائے کہیں کسی پرکار کی بادہ اتپن نہ ہو جائے کیسے کیا جیون چلے گا اس شریر کے لیے ہم اتنا دوڑ رہے ہیں جو ہمارا ہے ہی نہیں جو ہمارا نشت ہو جانے والا ہے جس کو پرابت کرنے کے لیے دیوتا تک ترستے ہیں کہ لاب اٹھاسکے اور آپ بنا لاب اٹھائے ہی جیسے آئے تھے ویسے ہی نکل جاؤ گے کیا ملے گا آپ کو کہاں کیسے چڑھائی ہوگی کیسے کس پرکار سے اس پرماتما کی پرابتی ہوگی جب تک اس کی کرپا آپ کے اوپر نہیں برشتی تب تک آپ ادھر ادھر اسی پرکار سے بھاگتے رہے اور جب آپ کے اوپر کرپا برشے گی اندر سے وکار سماپت ہونے لگیں گے اندر سے درگوڑ بھاگنے لگیں گے اندر سے کمجوریاں بھاگنے لگیں گے آتم وشواس بڑھنے لگے گا پریم بڑھنے لگے گا اس پرماتما کی کرپا کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ستگوڑ اتپن ہونے لگیں گے درگوڑ جانے لگیں گے یہ اس کی کرپا سمجھو آنی شروع ہو گئی ہے اور جب درگوڑ بڑھنے لگے اور ستگوڑ گھٹنے لگے سمجھو پرماتما ابھی ہمارے سے بہت دور ہے جو یہ سنکلپ وکلپ کا کھیل ہوتا ہے جو یہ سنکلپ وکلپ ہم لیتے ہیں کرتے ہیں کسی بھی پرکار سے جب تک اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا من کے اوپر کابو نہیں کیا جا سکتا جب یہ سماس اتنا دھیرے چلنے لگتا ہے جب ہم بھوزن کرتے ہیں تو سولہ سے اٹھارہ سواس آتے ہیں جب دوڑ لگاتے ہیں اس میں پنتالیس سے پچاس سواس آتی ہے اور کامی جو لوگ ہوتے ہیں کام کے وقت پچاس سے پچھن سواسیں آتی ہیں کتنی سواسوں کی تیج گتی ہو جاتی ہے کتنا اندر سے آگ گلنے لگتی ہے تو یہ سب کچھ دھیرے دھیرے جب ہم کنٹرول میں لانے لگیں گے یہ سواس بالکل نزدیک آنے لگے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا ہم نے کنٹرول کر لیا دھیرے دھیرے جتنے کم سانس ہوں گے اتنی ہی نزدیکتہ سے سانس اٹھنے لگے گا یہ نزدیکتہ کیسے جس پرکار سے ایسے سمجھو ایسے سواس اٹھتے ہیں تو جو بارہ انگل دور سے جو سواس اٹھتا ہے وہاں سے اور نزدیک ایک دو انگل اور گھٹ جائے گا جب یہ کم ہوگا تو من کنٹرول میں آنے لگے گا کیونکہ سواسوں کی گتی کم ہو جائے گی سواسوں کی عردے کی جو دھڑکن وہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی اور سواس کے اوپر کنٹرول ہونے لگے گا اندر تک سواس جانے لگے گا جتنا اندر تک جائے گا جاگرتی اور مانا و جیون کا وقاس اتنا ہی مضبوط ہوگا جب آپ بارہ سے سواسوں کے اندر نو کے اوپر آئیں گے تو آپ کے یہ جو اندر میں اورجہ ہے یہ جاگرت ہونے لگے گی من کو کنٹرول کرنے لگو گے پھر یہی جو دوری ہے یہ گھٹ کر کے اگر چھے انگل کے اوپر آ گئی کہ چھے انگل دور سے سواس اٹھ رہا ہے اندر جا رہا ہے تو آپ اور کنٹرول میں کام کو کنٹرول میں کرنے لگو گے کرود کو کنٹرول میں کرنے لگو گے من کو کنٹرول میں کرنے لگو گے ویچاروں کے اند کو کنٹرول میں کرنے لگو گے اور جب یہی دوری گھٹ کر کے تین انگل دور رہ جائے گی تو آٹھوں کی آٹھوں صدیان آپ کے دوار کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آئیں گی کوئی ہلا بھی نہیں سکتا کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے نہ آپ کو کسی تنتر کیا ہو سکتا ہوگی نہ کسی منتر کیا ہو سکتا ہوگی نہ کسی ندی کنارے بیٹھنا ہوگا نہ پتروں کی صدیان کرنی پڑے گی نہ دیووں کی صدیان کرنے پڑے گی نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا بلکہ وہ دینے کے لیے آپ کے دوار کے اوپر کھڑے رہیں گے بھگاؤ گے تو بھی نہیں بھاگیں گے اور آوشتہ نسار بینا سوچے ہی جو بھی شنکل پوتپن ہوگا کبھی کوئی شنکل پوتپن ہوا سنسار کے لیے جگت بھلائی کے لیے کسی کاریے کے لیے کوئی اچھا اتپن ہوئی وہ ترنت پوری ہو جائے گی لیکن جب یہی ایک اونگل دور سے اتپن ہوگی اور یہ سواس کنٹرول میں ہو جائے گا اور ایک منٹ کی جگہ اگر تین منٹ کے اندر ایک سواس آنے لگے گا تو یہ شریر اچھا مرتو کے اوپر چلا جائے گا یہ نہیں کہ کبھی بھی مر جاؤ نہیں یہ پھر آپ کے انسار یہ شریر چلے گا جب آپ کی اچھا ہوگی تب ہی پران چھوڑو گے نہیں اچھا ہوگی تو پران نہیں چھوڑو گے کوئی کال مہا کال آپ کے ساتھ کھیل نہیں کر پائے گا آپ کے پرانوں کا ہرن نہیں کر پائے گا مرتو آپ کے آس پاس بھی نہیں رہے گی اتنا پربھاو ہوتا ہے اس یوگ کریاؤں کا لیکن جب تک ہم کریں گے نہیں نہیں بولنے اور سننے ماتر سے کوئی پربھاو نہیں ہوگا کہ ہم بولتے چلے جائے آپ سنتے جاؤ تو پربھاو ہو جائے گا نہیں یہ کریائیں یہ یوگ کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کے اوپر اس یوگ کا اثر ہوگا جب آپ آرمب کرو گے نشت ہی سمیں سمیں کے اوپر یہ سواس کے اوپر پکڑ ہوتی جائے گی اور جیون کا جو چکر ہے وہ اوپر اختا جائے گا آپ کے دماغ کے جو نوٹریشن ہیں وہ جاگرت ہوتے چلے جائیں گے جتنا جاگرت ہوں گے آپ پرکرتی کو سمجھنے لگو گے آپ جیو اور نرجیو وستوں کو سمجھنے لگو گے آپ پیڑ پودوں سے لے کر کے جیو جنتوں کی پرکرتی سے لے کر کے وناس تک سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا جل کی گتی سے لے کر کے آقاس تک جتنے بھی تتو ہیں پاتال سے لے کر کے اور وہاں تک جتنے بھی جیو ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا سکسم درشتی آپ کی کھل جائے گی سکسم وستوے نظر آنے لگیں گی دیوی دیوتا چاروں طرف گھومیں گے اور بھی بھن بھن پرکار کی جو شرشتیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پرکٹ ہونے لگیں گی شدیوں کا لاب ملنے لگے گا شریر کے اندر جو جو روگ ہیں سماپت ہونے لگیں گے اور وہ دھیان کی کریا بڑی مضبوط ہو جائے گی جو آپ بار بار شکایت کرتے ہو میرا دھیان نہیں لگتا دھیان لگوائیے تو پھر یہ آپ کی شکایت سب کی سماپت ہو جائے گی کیونکہ دھیان وہ وستو نہیں جو بولا اور لگا دیا دھیان وہ ستہ ہے جو بیٹھ کر کے کسی بھی آسن کے اوپر بیٹھ کر کے لگائی جاتی ہے جب وہ آسن شد ہو جاتا ہے تب دھیرے دھیرے جتنا بھی آپ پکڑ کرتے چلے جاؤگے اتنا ہی اندر میں کھلتے چلے جاؤگے جس پرکار سے اگنی جل رہی ہو کوئی بھی وستو ڈالو اگنی کے اندر وہی لال ہو کر کے اور جلنے لگتی ہے اسی پرکار سے جب ہم ان شواسوں کے اوپر پکڑ کریں گے ان کو کنٹرول میں کریں گے جتنے بھی کرم اے کرم ہیں سب کے سب جلنے لگیں گے اور سب کچھ سماک تو ہونے لگے گا آپ کو آنند کی انوبوتی ہونے لگے گی اور پرم آنند کی طرف آپ بڑھنے لگو گے جب آپ اس پرکار سے سمجھو کہ ایک سواس بھی آپ نے کم کیا ایک منٹ میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے تو کتنا لاب پرابت کر پاؤگے یوگ کے دوارہ دھیان کے دوارہ انہی چیزوں کے اوپر پکڑ کی جاتی ہے ہمارے یوگی جن ہمارے سنت مہاتمہ ہمارے جتنے بھی پروز ہیں جنہوں نے چاہے کسی کا بھی نام اٹھا لیجی آپ چاہے جنہوں نے اپنے الگ الگ دھرم استعپت کر لیے لیکن انہوں نے ان رہیسے کو سمجھا اس رہیسے کو جانا اور رہیسے کو جان کر کے اس کے اوپر کام کیا تب ہی وہ اتنی اوچی چڑھائی کر پائے جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے دھیان کے اوپر سمرن کے اوپر سویں کے اوپر اس شریر کے ناڑی سودھ نہیں کریں گے سواس کے بنا ناڑی سودھ نہیں ہوگا کیونکہ سواس کے دوارہ ہی سب پرانوں کو سدھ کیا جاتا ہے اور جب پرانوں کو سادھ لیا جاتا ہے پھر آرمب ہوتا ہے ناڑی سودھن اور جب یہ ناڑی سودھن جو بہتر ہزار اس شریر کے اندر ناڑیاں ہیں تب ہی یہ سودھ ہوں گی نہیں تو اسی پرکار سے ان کے اندر کرم کا جو کیچ ہے وہ بھرا رہے گا اور ناڑیاں اسی پرکار سے اے سودھ رہیں گی اور جب تک ناڑی تنتر سودھ نہیں ہوگا تب تک آپ کس پرکار سے سدھیوں کو پرابت کریں گے کیسے سدھ ہوں گے کیسے اس پرماتما کی پرابتی ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں قدم بائی قدم ہوتی ہیں نہیں تو آپ اس تیتی تک نہیں پہنچ پاؤ گے نہیں جان پاؤ گے چاہے اس تری ہو چاہے پروش ہو دھیان کی اس گلی سے اس کو گزرنا ہی پڑے گا اس راستے سے جائے بغیر آپ اس پرمپد کو پرابت نہیں کر سکتے جہاں پہنچ کر کے آپ شویں کی خوز کرتے ہو اپنا نبھاؤ کرتے ہو اپنے پرابتی کرتے ہو اپنے آپ کو سامنے پاتے ہو جو آتما کی خوز ہو جاتی ہے پرمتتوں کی پرابتی ہو جاتی ہے کھونا اور پانا کچھ بھی سیس نہیں رہتا جو سیس رہتا ہے وہ بس کیول وہ پرماتما رہتا ہے اور وہ پرماتما جب سیس رہتا ہے تو کچھ بھی پانا سیس نہیں رہتا اس انت کی خوز کے لیے آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہو کتنا بھی آپ سنان کرو چاہے دو سمیں کرو چاہے تین سمیں کرو چاہے پانچ ٹائم سنان کرو کچھ بھی کرتے رہو چاہے دیپک ایک بار لگاؤ چاہے اکھنڈ دیپک لگاؤ چاہے آپ ایک پل کا ورط کرو چاہے آپ دس ورس کا ورط کرو لیکن یہ سب کریائیں ہوئے بغیر سمیں کے اوپر پکڑ ہوئے بغیر من کے اوپر پکڑ ہوئے بغیر سماسوں کے اوپر پکڑ ہوئے بغیر بودھی اور بیچاروں کے اوپر پکڑ ہوئے بغیر ہر دیشد نہیں ہو سکتا اور جب تک ہر دیشد نہیں ہوگا آپ اس پرمیشور کو کہاں بیٹھاؤگے کہاں راستہ دوگے اس کا کیول ماتر کرسن کرنے سے وہاں نہیں پہنچا جا سکتا انانت انانت کروڑوں لوگ عربوں لوگ چل رہے ہیں پیدا ہوتے ہی سکا دیا جاتا ہے لیکن یہ کریا کیا ہے جو ہمارے سنتوں کو پتا لگی کون سا ایسا رہسے ہے جس رہسے کو کھوز کر کے ہمارے سنت اڑ گیا کاس کے اندر کون سا ایسا تتو ہے جس کو پرابت کرنے کے بعد پھر آنا اور جانا نہیں ہوتا کون سا ایسا تتو ہے جو سب لوگ لوکانتروں سے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو اٹھا لے جائے گا کیا ایسی طاقت ہے کون سا ایسی گپت سرنگ ہے کون سا ایسی بھور گفہ ہے جس کے اندر سے گزر جانا پڑتا ہے اور کوئی بھی روکتا نہیں اور آپ کی چڑھائی چلتی جاتی ہے لیکن اس رہسے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جب آپ کوئی بھی سوال کرتے ہو اس سے پہلے میں کئی بار کوئی سوال کرتا ہے اے تو میں بولتا ہوں جب میں بولوں تو تھوڑا کانوں کو کھلے رکھا کرو کیونکہ بہت لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں آلس سے بھر جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں گھر پریوار کے اندر فسے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی ننداؤں کے اندر فسے رہتے ہیں اور سمساریک جیون اور شریر کے ساتھ جو جس کا جڑاؤ ہے اس کے اندر بری طرح سے دلدل میں فس جاتے ہیں اور دھیان اور کان کھلے نہیں ہوتے جب آپ اپنے کانوں کو کھول کر کے دھیان کے ساتھ سنیں گے تو آپ کی چڑھائی سبد کے ساتھ شروع ہو جائے گی جب سبد وہ آپ سے ٹکرائے گا تو آپ اٹھتے چلے جاؤ گے بہت سے لوگ ایسے ہیں سراب پی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں دھیان کر رہا ہوں کیا وہ دھیان ہے بہت سے لوگ نسا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو دھیان کر رہا ہوں آنکھیں کھول کے ایک بار ادھر دیکھتے ہیں ایک بار ادھر کی گھر والے سو گئے اٹھ کر کے میں بھی سو جاؤں آج کلے سے پیچھا تھوٹ گیا اسی بہانے رام کے نام سے بلکل کیا لگا ہمارا دس منٹ بیٹھ گئے گھر والے سو گئے اب میں بھی سو جاتا ہوں گھر والے پوچھتے ارے دھیان کیا کرو کہ میں نے تو کیا تھا کیا یہی دھیان ہے کیا اسی کو دھیان بولتے ہیں کیا ہم یہی سکھاتے ہیں کیا ہمارے ریشی منیوں نے یہی سکھایا ہے کیا ہمارے سنت مہاتماؤں کا یہی راستہ ہے یہ راستہ نہیں ہے جو آپ چل رہے ہو راستہ کچھ اور ہے آپ اسی کام کے اندر وکار کے اندر بری طرح سے فس گئے ہیں بار بار سے وہی چیزیں یاد آتی ہیں جب آپ دھیان کے اوپر بیٹھتے ہو سنساریک چیزیں آ کر کے من سے ٹکراتی ہیں من کے اندر وکار پیدا کرتی ہیں من بھاگتا رہتا ہے من اتنا بھاگتا ہے اتنا تو آپ اٹھنے کے بعد بھی نہیں بھاگتا جتنا دھیان کے اوپر بیٹھنے سے بھاگتا ہے وہ کیا قارن ہے وہ پرت در پرت جو ہم نے جمع کیا ہے جنم در جنم جنم جنمان طرح سے جو ہم نے سنچے کی ہوئے کرم ہیں وہ اکٹھا کیے ہیں انانت انانت جنموں کے انانت انانت یوگوں کے انانت انانت شرشتیوں کے جو ہم نے کرم اکٹھا کیے ہیں وہ کرم اکھڑ اکھڑ کر کے آتے ہیں جو ہمارے شریر نے بھوگ ویلاس کیے ہیں جو ہمارے شریر نے آج تک مجھے لوٹے ہیں جو آج تک اس شریر نے سکسویدھائیں پراب کی ہیں وہی چیزیں بار بار یاد آتی ہیں اور ان کا من کے ساتھ بڑا گہرائی سے رشتہ ہو جاتا ہے اور یہ رشتہ جب ٹوکتا ہے تو وہی چیزیں گھومنے لگتی ہیں سب سے پہلے آپ تیاک کرنا سیکھو کچھ بھی تیاک کرنا سیکھو چھوٹی چھوٹی وستوں سے لے کر کے بڑی سے بڑی وستوں تک جب ہم چھوٹی چھوٹی وستوں کا چھوٹی چھوٹی سکسویدھہوں کا تیاک نہیں کر سکتے تو اینکار کا تیاک کیا کریں گے شریر کا تیاک کیا کریں گے من کا تیاک کیا کریں گے وچاروں کا تیاک کیا کریں گے اگر اندر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں تیاک نہیں لگیں گے çب دن ہم سب ان وشاہ وکاروں کام کروز کو تیاک کر کے addressed Liter Brett مارک پر چلنے لگیں گے لیکن بینہ تیاغ کے وہاں پہنچنا سمبھو نہیں ہے ایک ایک چیزیں کر کے ہمیں چھوڑنی پڑے گی جن کو ہم اتنا پریم کرتے ہیں کہ چھوٹی وستروں تک کو ہم اتنا پریم کرتے ہیں کہ ایک وستر اگر پھٹ بھی گیا تو بھی شمال کر کے رکھتے ہیں بچمن کے وستروں کو شمال کر کے رکھتے ہیں یوہ وستہ کے وستروں کو شمال کر کے رکھتے ہیں سادی کے وستروں کو شمال کر کے رکھتے ہیں یہ حالت تو وستروں کی ہے جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں جن کو آپ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہی چتا کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اگر چتا کے اوپر نہیں ڈالا تو اٹھا اٹھا کر کے علماریوں سے باٹ دیا جائے گا کیا کام آئیں گے پھر وہ آپ کے کہاں لے کر کے جاؤ گے ایک ایک وستو کے ہم اتنا بوری طرح سے لپٹ گئے ہیں کہ ہم نے سارے سنسار کو اپنا مان لیا اور سارا سب کچھ دھیان اتنا پھیلا دیا کہ وہ سمیٹے ہوئے سمٹ نہیں رہا جب آپ دھیان کے اوپر بیٹھتے ہیں کمر سیدھی تک نہیں کر سکتے کمر سیدھی کرنا ایک گھنٹے بیٹھنا بڑا مشکل کاریہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لئے تو سدھ آوستہ اور پرماتما کی پرابتی کتنی دور ہوگی وہ ہمارے یوگی جن کئی کئی دنوں تک سمادھی میں رہتے تھے سانسوں کے اوپر پکڑ اتنی تھی کئی کئی دن جل کے اندر بیٹھے رہتے تھے تپسیا کرتے رہتے تھے پرانا یام کے دورہ پران کو سادھ کر کے تین تین دن اکیس دن تک مہینے تک سمادھی کے اندر بیٹھے رہتے تھے کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بولی ہوئی بات ہے آج نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے آج بھی ایسے مہاپروس ہمالے کے اندر ہیں جو اچھا سے سانس لیتے ہیں اور سانس لے کر کے انرجی کو گرین کر کے پھر سانس کو روک کر کے کریا پرتکریا کو روک کر کے دیان میں مگن ہو جاتے ہیں ایسے سے یوگی اس دھرا کے اوپر موجود ہیں گئے نہیں ہیں جب آپ اس مارک پر چلوگے سادنہ کے مارک پر چلوگے تب آپ کو ان یوگیوں کے رہسے سامنے دکھیں گے ایسے ایسے یوگی ہوئے جنہوں نے بہت لمبی عوستہ تک شریر دھارن کر کے رکھا لیکن ماتر شریر دھارن کر کے لمبا رکھنے سے جیون مکتی نہیں ہوتی کچھ جیو ایسے اس انسار کے اندر جو کچھ پل ہی پیدا ہوئے کیا پیشوانس کے ساتھ پیدا ہوئے اسی میں ملین ہو گئے کتنا سمیں لگا کچھ لوگ اس برمانڈ کے اندر اتنے دیوی دیوتا اتنے اوچھی لمبی آئیو کے ہیں کی وہ چار چار یوگ وہ ایک ہزار چطور یوگ کی جن کی آئیو ہے لیکن اس شریر اور سمیں کا کیا لاب جو بجن نے کر پائے اور اس کی پرابتی نے کر پائے چاہے ایک پل کی آئیو ہو چاہے ہزاروں چطور یوگ کی آئیو ہو جب تک ہم اس بجن اور اس سمرن کو سمجھ نہیں پائے اس راستے کے اوپر نہیں چل پائے پرماتما کے سرناغت نہیں ہو پائے پھر گھوم کر کے اسی شرشتی چکر میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے گھومتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے آگے بھی کچھ نہیں ہے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے لیکن جو یہ شریر آپ کو ملا ہے اس سے آپ آگے آنے والے سمیں کو اوپر جانے والی گٹناوں کو اس شریر کو چھوڑ کر کے جانے والی آتما کو پویتر کر کے آپ اتنی اوچھی شتیتی تک لے جا سکتے ہیں کہ جیون مکت ہو جائے موکس کو پرابت ہو جاؤ جب آپ موکس کو پرابت ہو جاؤ گے سب جن کی آپ پوجہ پاٹ کرتے ہو جن دیوی دیوتاؤں کو آپ سرشت سمجھتے ہو وہ تو آپ کے آگے پیچھے پوسپ بکھیرتے پھریں گے کتنی طاقت ہوگی ساتما کے اندر بہت سی پیڈیاں آپ کی بینہ پوچھے ہی اوپر چڑھا دی جائیں گی سب کے سب جیون چاہے جنہوں نے جنم لیا چاہے بینہ جنم کے گھوم رہے ہیں سب کے سب اٹھا کر کے وہاں بیج دیے جائیں گے اور جیون مکت کر دیے جائیں گے کتنی طاقتور چیز ہے یہ جو پروزوں سے لے کر کے آپ تک سب کا کلیان کر دیتی ہے لیکن جب آپ اس راستے پر چلو گے تب ہی یہ ہو پائے گا کہ اول مہتر باتوں سے نہیں ہو پائے گا آپ چاہے کتنی بھی باتیں کرتے رہے کتنی بھی ادھر ادھر کی نندہ چگلی کرتے رہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا آپ کے شبد ہے کیسے آپ کا ویوہر ہے کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتا ایک شبد آپ کا وہاں ریکورڈ ہو جاتا ہے ایک کرم آپ کا لکھا جاتا ہے ایک ایک قدم آپ کا جو چلتے ہو جیسے ویوہر کرتے ہو جیسے بولتے ہو جیسے کھاتے پیتے ہو سب کا سب کچھ وہی لکھا جاتا ہے اگر آپ کا اہار شد نہیں ہوا تو ویوار شد کیسے ہوگا جب تک آپ خون پسینے کی کمائی سے آپ بوجن نہیں کروگے تب تک آپ کا من اسی پرکار سے بھاگتا رہے گا آپ پکڑ کر کے لے کر کے آوگے پھر بھاگنے لگے گا یہ بہت رہشے کی باتیں ہیں جو آپ جتنا وشال سوچنے لگوگے اس بودھی کو جتنا کھولوگے جتنا آپ سبد کو پکڑنے کی کوشش کروگے سبد کے ساتھ اٹھنے کا پریاس کروگے اتنا ہی یہ مارک آپ کو دکھائی دینے لگے گا آپ سویں اپنے اوپر انوبہو کر کے دیکھئے کیا میں یہ جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے یا نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا بنا انوبہو کے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا ستے ہیں یا اے ستے ہیں جھوٹ ہے سچ ہے ویسے ہی بول رہے ہیں یا نوبہو کی ہوئی چیزیں ہیں ساستروں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں سنتوں کے دوارہ ورڈن کی گئی چیزیں کیا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیسے پتا چلے گا یہ پتا تبھی چلے گا جب آپ ان کا اپنے اوپر پریوں کروگے جب آپ اپنے اوپر اس کا پریوں کرنے لگوگے تو سب کے سب رہش سے سامنے کھلنے لگیں گے وہ جو رہش سے کھلیں گے ہر روز نیا آسریہ ہوگا اب آپ چھوٹا موٹا سپنا دیکھ لیتے ہو لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تو بہت آپ کے اندر اتنا ہو جاتا ہے آپ اتنے اتیجیت ہو جاتے ہو میں نے تو پتا نہیں کیا پرافت کر لیا کیا مل گیا مجھے کسی چھوٹے موٹے دیو کے درسن ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے بس میرا تو کلیان ہو گیا ارے ان کا کلیان نہیں ہوا جو یود کے سمے رام اور کرسن کے سامنے تھے جو ان کے ساتھ یود کر رہے تھے جانوند کو دیکھ لیتے ہیں ان کا کلیان نہیں ہوا تو آپ لوگوں کا کیسے کلیان ہوگا انہوں نے مارک بتایا چلنے کا راستہ بتایا منجل بتائی کہاں سے گزر کر کے جانا ہے یہ بتایا انہوں نے سب کے سب رہے سے آپ کے سامنے کھول دیے پھر بھی آپ سمجھنے سننے اور وہاں چڑھائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کیوں کیونکہ بھیبیت ہو آلشی ہو کہ آج تو سو جاتے ہیں کل دیکھیں گے کل کا کیا ہوتا ہے آرے آج تو بڑا ڈھنڈی ہوا لگ رہی ہے آج تو سو لینے دو یہ شریر تھک گیا ہے آج تو گئے ہی تھے گروہ جی کے پاس آج کیا ضرورت ہے بزن کی آج بزن کیا ہو سکتا نہیں وہاں ہی ہو جائے گا بزن جو ہونا ہے آج کوئی ضرورت نہیں ہے آج تو بس سونے دو مجھے اچھی طرح سے یہ جو آپ کا آلش ہے یہ جو آلش سے بھرا ہوا جیون ہے یہ آج کل آج کل جو چل رہا ہے یہ آج کل آپ کے سمیں کو ختم کر دے گا آپ کے جیون کو دیرے دیرے کھا جائے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا کل کے لیے آج کا آپ سماپت کر لوگے کل کا کچھ بچے گا نہیں پھر آپ کیا کروگے کہاں جاؤگے کیسے رہوگے اوپر کون پوچھے گا کون آپ کا ساتھی ہوگا کون آپ کا رشتہ دار ہوگا کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا کون دربار میں گواہی دے گا کس پرکار سے وہاں آپ آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر پاؤگے کیسے مہاکال کے دوار کے اوپر چڑ پاؤگے کیسے مہاکال آپ کو آگے جانے دے گا کال آپ کو رگڑ کر کے مار دے گا نرکوں کے اندر شڑائے جاؤگے اور کچھ لوگ جو اچھے کرم کرتے ہیں وہ دیوتا بن کر کے پھر واپس آ جائیں گے اسی پرکار سے یہ آتما شرشتی چکر میں گھومتی رہے گی اور آپ اسی پرکار سے بھرمیت ہو ہو کر کے پیدا اور اس شریر کا ناس ہوتا رہے گا آتما نہ پیدا ہوتی ہے نہ اس کا ناس ہوتا ہے یہ اسی پرکار سے بس چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جب تک اس کو موکس کی پرابتی نہیں ہوتی اور بنا موکس کے آپ کیسے وہاں تک کس پرکار سے کلیان سمبھو ہے آپ پورا دن پھون کے اندر گھوسے رہتے ہو کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے بھی پھون کے اندر گھوسے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کو اور کسی وستو جس سے من کا منورنجن کیا جاس کے کچھ لوگ جا کر کے تھیٹر کے اندر فلموں کو دیکھتے رہتے ہیں یہ سمیں آپ دیکھئے کتنا قیمتی سمیں ہے آپ ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو پیسے ملتے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے آپ کے پیسے بھی جا رہے ہیں آپ کا سمیں بھی جا رہا ہے آپ کا جو سانس کی جو کریا ہے وہ بھی چھوٹ رہی ہیں آپ بھزن سے بھی دور ہو رہے ہو کس پرکار کا لعب ہے آپ یہ بتائیے آپ کو اگر آپ نے پرابت کر لیا پرماتما کو اس کو کھوج لیا جان لیا تو آپ کچھ بھی کیجئے پھر آپ نشنت ہو گئے کیونکہ جس پرکار سے ہو سیار بچے اپنا پیپر پورا کرنے کے بعد اپنے انسور شیٹ دی اور کسی پرکار سے کیسے بھی کھیلتے رہے انہیں کوئی نہیں بولے گا وہ اوپر کی کلاسوں میں ٹوپ کرتے ہیں اور پھر اسی پرکار سے جب آپ اپنا پورا کاریہ کر لوگے پرابتی کر لوگے اس پرماتما تک پہنچ جاؤگے پھر آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا کال آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ پائے گا آپ کا بحث مابد ہو جائے گا آپ کیسے بھی رہو کچھ بھی کرو کیسے بھی جیو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس پرکار سے اگر آپ بری شنگت کے اندر بھی چلے گئے سادق اگر بری شنگت کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو بھی اس کی رکشہ ہو جاتی ہے جس پرکار سے آپ منی کو دیکھئے سرب کے اوپر رہتی ہے سرب کے ساتھ رہتی ہے جہر سے لپٹی ہوئی رہتی ہے لیکن منی کی جو چمک ہوتی ہے منی کا جو مول ہوتا ہے وہ اس زہر کے کارن کم نہیں ہوتا بلکہ اس زہر کو بھی انمول بنا دیتا ہے اس سرب کو بھی انمول بنا دیتا ہے اسی پرکار سے سادق سادنا کے اندر اگر کبھی نیچے کی استیتی میں آ بھی جائے تو جہاں وہ کھڑا ہے وہاں اس کا پرباہو پھیلنے لگتا ہے ان لوگوں کے جیون کے اوپر پرباہو ہونے لگتا ہے ان کا جیون بدلنے لگتا ہے تو آپ اپنے جیون کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا جیون بھی آپ پریو پریورتن اپنے آپ ہونے لگے گا آپ کر سکتے ہو یہ سب کچھ ہے آپ کے اندر اتنی اکسمتہ ہے یہ جیون کے اندر اتنی اکسمتہ ہے پوری پرتوی کو پرباہویت کر سکتا ہے پورے برمان کو پرباہویت کر سکتا ہے آپ کے اندر وہ دیو تو چھپا ہوا ہے جو جیون کو جگہ کر کے برم بنا دیتا ہے لیکن اگر آپ اس راستے کے اوپر نہیں چلوگے آپ کا سویں کا کلیان نہیں ہوگا آپ دوسروں کا کس پرکار سے کلیان کروگے جب آپ سویں ہی نہیں جاگ پائے تو دوسروں کو کیسے جگہ پاؤگے سب سے پہلے آپ جاگنے کا پریتن کیجئے بینا جاگے اس انسار کے اندر اوپر کسی بھی لوک لوک آنطر میں کلیان نہیں ہو سکتا اگر آپ کو شرشتی چکر میں ہی گھومنا پھرنا ہے وہاں تک نہیں پہنچنا پھر آپ صحیح کاریاں لگے ہوئے ہو پھر صحیح چل رہے ہو بالکل اگر آپ نے یہ شرشتی چکر توڑ کر کے برمانڈوں کو پار کرتے ہوئے اس اندر لوک سے آگے بڑھنا ہے اس پرمتتو تک پہنچنا ہے اس پورن پرمیشور کو پانا ہے سمیں کی خوز کرنی ہے اس آتما کو لے جا کر کے اس کے سمرپن کر دینا ہے اگر اتنی چاہت ہے تو آپ کو اٹھنا ہی ہوگا دھیان کرنا ہی ہوگا دھیان کا کوئی سمیں نہیں ہوتا کہ آپ صبح کرو شام کرو دوپیر کرو چوبیس گھنٹے اس کا سمیں ہوتا ہے آپ کبھی بھی کرو کسی بھی سمیں کرو سانس سانس کے ساتھ کرو ہر پل کرو سب کریاں کرتے ہوئے کرو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے جب آپ کے نام کی لو لگ جائے گی نام کی لگن لگ جائے گی کچھ رشی مہاتمہ ایسے ہیں جو دیکھیں ہم نے ورندہون کے اندر نام لکھ دیا دیواروں کے اوپر پیڑیوں میں جہاں سے اتر رہے تھے وہاں لکھ دیا سیڑھیوں میں لکھ دیا کمروں کے اندر لکھ دیا جہاں نظر پڑے وہی لکھ دیا بڑے ساؤدھان رہتے ہیں نام چھوٹ نہ جائے نام بھول نہ جائے نام سے دوری نہ بن جائے نام سے ہم دور نہ چلے جائیں اس پرکار کے وچار سے وہ بڑے ساؤدھان ہو کر کے نام کا جب کرتے ہیں اور بہت ان سنسار کے اندر ساؤدھانی سے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط کرم نہ ہو جائے کوئی نیا کرم نہ جڑ جائے کوئی ایسا کرم نہ پیدا ہو جائے کہ وہ نرشت کرنا مشکل ہو جائے جلم کی ہانی نہ ہو جائے اس پرکار سے وہ بہت پریاس کرتے ہیں اور اس پیتنا پریاس میں لگے رہتے ہیں نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کسی کے پاس جاتے ہیں نہ کسی دیکھتے ہیں پہلے جو بھوزن ملا کی کس پرکار کا بھوزن ہے پاپ کی کمائی کا ہے محنت کی خون پسینے کی کمائی کا ہے وہی بھوزن کرتے ہیں تاکہ من کے اندر دو ستپنے ہو بہت سے سنت ایسے ہیں جن کو آپ روٹی دے دو تو وہ دو کر کے کھاتے ہیں کچھ بھی دے دو تو دو کر کے کھاتے ہیں یہ اتنے شاہدانی کے ساتھ کی گئی سادنہ ہے اس کا بڑا رہیسے ہے کہ دونے سے جو انہوں نے آس پاس کے سنگ کا پرباہ ہوا کسنگ کا پرباہ ہوا وہ میٹ جائے اور بس اس شریر کو چلانے کے لیے کچھ کن مل جائیں کچھ بھوزن مل جائیں اسی سے بھوزن کر کے کچھ ایسے مہاتمہ ہیں جو شفتہ تک بھی بھوزن نہیں کرتے کہ وہ جل کے اوپر نرور رہتے ہیں کچھ ایسے بھی مہاتمہ ہیں جو مہینوں مہینوں بھوزن نہیں کرتے کہ وہ جل کے اوپر نرور رہتے ہیں اس پرکار سے کی گئی تپسیا اس پرکار سے سوانسک کے اوپر پکڑ کرنے کا کیا گیا پریاس وہ رنگ لاتا ہے اور اس سے تیج اتپن ہوتا ہے جو تیج آپ کے جیون کرم اور شریر روگ سنسار پریوار کے اوپر پر بھاو کرتا ہے جس کا لاب آپ لوگ ان کے پاس جا کر کے ان کے سنگ رہ کر کے ان کے نکٹ جا کر کے ان کا سپرس کر کے ان کے آس پاس گھٹناوں کو دیکھ کر کے ان کا سانیدہ پرابت کر کے ان کے درسن ماتر سے جیون کے سنساری ویکتیوں کے کشت دور ہونے لگتے ہیں اور جیون کلیان کو پرابت ہونے لگتا ہے تو آپ سادنا کی شروعات کیجئے کسی بھی پرکار سے کبھی بھی کسی بھی سویں پریاس کیجئے بینا پریاس کے وہاں ستے تک نہیں پہنچا جا سکتا تو آپ سب کے اندر ویراجمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام